مہمان شخصیت ان کا تعلق بھی شائری سے ہے شائری کے علاوہ بھی ان کے دیگر حوالے ہیں لیکن ہمارا پروگرام چونکہ عدب اور شائری سے متعلق ہے تو ہم اسی حوالے سے انہیں متعارف کروائیں گے آپ جانتے ہیں کہ دو ہزار دس کی دہائی میں اردو شائری کے منظرنامے پر بہت سے شورہ آئے اور بہت کم شورہ ہیں جنہوں نے توجہ حاصل کی خواست کی اور عوام کی انہی میں سے ایک شائر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یاور رضا یاور صاحب سے السلام علیکم کیسے مزاد گفتو کا آغاز ہم کرتے ہیں ابتدائی دور سے کہ آپ کا ابتدائی دور کیسا تھا آپ کا تو یوں سمجھیں کہ ابھی ابتدائی دور ہی چل رہا ہے ماشاءاللہ بچپن آپ کا کیسا تھا ابتداء میں شائری عدب ان سب چیزوں سے کیا تعلق تھا کیا شوق تھے بچپن چونکہ میرا آبائی گھر جو ہے وہ خیرپور میرز ہے صحیح خیرپور میرز اور وہاں کے ایک خاصہ ہے خیرپور کا اور وہ خاصہ یہ ہے کہ وہاں مایگریشن کے بعد ہندوستان سے مختلف علاقوں کے لوگ وہاں آباد ہوئے ایک چھوٹی سی بستی صحیح کہ جہاں ہمیں امروہے کی تہذیب بھی ملی صحیح جہاں میرا اپنا آبائی جو ہے وہ گھر مایگریشن سے قبل لکھنو رکاپ گنج ہے تو لکھنو کی تہذیب بھی ملی سہارن پور اور دیگر بہرحال سادات امروہہ اور یہ سب سادات بارہ تو ایک چھوٹا سا علاقہ کہ جہاں تہذیب اپنے مکمل جوبن پر ہے وہاں ساری چیزیں وہاں ساری تہذیب سیکھنے کو ملی اس کے علاوہ بچپن کا معاملہ جہاں تک رہا وہ یہ کہ ہمارے گھر میں شوہرہ کا اور ادبہ کا اور خطیبوں کا آنا جانا بے تہاشا تھا میرے والد مرہوم ان کی حلقہ احباب بہت وسیع تھا ان میں سے ایک کثیر تعداد ان اشخاص کی تھی تو بچپن ہی سے طالع جہوری صاحب کو دیکھا بچپن ہی سے محسن نقوی کو سنا بچپن سے ان کو دیکھا صحیح اور یعنی کہ اپنے گھر میں قصے سنیں محسن صاحب ہمارے پیدائش کے ابتدائی دنوں میں ہی گزر گئے تو گھر میں قصے سنیں اور وہ واقعات جو گھر کی دیواروں پہ نقش تھے صحیح یا یوں کہیے کہ گھر والوں کے آزہان میں جو محفوظ تھے وہ سننے کو ملے ان میں بہت سارے عدبی قصے بہت ساری چیزیں موجود ہیں بچپن آپ کا خیرپور میں گزرا اور خیرپور آپ نے بتایا کہ زیادہ بڑا شہر نہیں ہے وہاں پہ ہندوستان کے بھی لوگ ہیں مقامی لوگ بھی ہیں جو پہلے سے رہتے ہیں عدب کے حوالے سے وہاں کیا کام ہو رہا ہے یا عدبی ماحول کیسا ہے خیرپور کا خیرپور کا عدبی ماحول تو بہت اچھا ہے لیکن ایک قریباً تین دہائیوں سے قریباً یوں میں کہوں اگر میں جو ہے وہ اس میں مبالغہ نہ کروں تو تین یا چار دہائیوں سے خیرپور اس وقت عدیبوں سے شعرہ سے خالی ہے صحیح سب سے اہم بات جو یہ رہی عدب کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ ہزائنس صاحب کا وہاں ہونا ریاست خیرپور کے جو والی ہیں ریاست خیرپور کے جو آخری بادشاہ گزرے ہزائنس صاحب کی وہاں موجودگی کیونکہ وہ خود عدب سے بہت تعلق تھا ان کا اور ابھی بھی ہے لیکن بزرگ ہو گئے الحمدللہ حیات ہیں اور ان کے بعد جو پرنس میر مہدی صاحب ان کا ایک خانوادہ ہے مکمل جس میں کچھ لوگ شاعری بھی کر رہے ہیں اب نوجوانوں میں ان سے رابطے رہتے ہیں تو معلومات ہوتی رہتی ہیں ان کے کتب خانوں کا تیام کرنا ان کا اور ان کتب خانوں کو محفوظ رکھنا وہ کتب خانیں جو ان کی ریاست میں موجود تھے ساری چیزیں آپ نے خیرپور میں آنکھ کھولی وہیں ارد کرد آپ نے وہاں کا ماحول دیکھا اور ظاہر ہے سندھی زبان آپ نے سنی اور بولنا بھی سیکھی کیا سندھی میں شیر کہے شیر کہنے کا آغاز سندھی میں کیا یا کس زبان میں کیا سندھی میں بچپن میں شروعات کی تھی میں نے لیکن چونکہ سندھی زبان ہم بول لیتے ہیں اور چونکہ ہم نے بچپن ہمارا وہیں گزر آئے تو سندھی زبان سے ایک بہت دلی لگاف ہے سندھی عدب پڑھا اور بالخصوص سندھی کا ایک سمجھئے کہ عدب کا ایک قرآن جیسے کہا جائے اگر مبالغہ نہ کروں تو شاہ جو رسالو اس کا حفظ اس کی تہذیب اس کو سیکھا لیکن اتفاق کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سندھی میں شعر کہیں ہوں تو اس کی کیا وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اردگرد سندھی عدب کا ماحول نہیں تھا یہ سندھی عدیب یہی کہا جا سکتا ہے تقریباً یہی بات ہے کہ ہمیں جو ماحول ملا وہ اردو خطیب اور بیشتر پنجاب کے لوگ تو اس کی بنیادی وجہ میں بتاؤں کہ میں نے ایک نوحہ کہا تھا کبھی بچپن میں اور وہ میں نے سرائی کی زبان میں کہا تھا یعنی یہ عجب بات اس کے بعد کبھی کوشش نہیں کی اس کے بعد کبھی اس پر میں ٹھہر نہیں پایا لیکن یہ کہ یہ ایک تہذیب کا ایک رواج تھوڑی بہت پنجابی اصل میں میری ننیال پنجاب میں رہتی ہے خیر پور سے وہ لوگ پنجاب میری پیدائیس سے پہلے ہی چلے گئے تو وہاں آنا جانا رہا تو وہ ایک بچپن کا ایک مکمل دور جہاں ہم خانپور جایا کرتے تھے اور اس افرہ تفریقی آلم میں اس افرہ تفریقی دور میں وہاں جو ہم سکون حاصل کرتے تھے یا جو اتمنان ہمیں ملتا تھا اس نے دل میں جگہ کی ہوئی تھی اردو میں لکھنے کا آغاز کیسے ہوا شیر کہنے کا آغاز کیسے ہوا جی اردو میں لکھنے کا آغاز کچھ اس طرح کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ٹھوٹے پوٹ ٹھوٹے اشار شاید ابتدائی پانچویں اچھٹی کلاس میں تھا میں پانچویں اچھٹی جماعت میں تھا تب کہے تھے صحیح اس کا بھی ایک قصہ ہے ایک تو تربیت سب سے زیادہ میری زندگی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے والدین کی تربیت اور ان کا پروان چڑھانا یہ ایک بیسک سیٹ تھا یہ ایک جو ہے وہ صحیح واقعا اور ایک مرکزی کردار بھی تھا صحیح یوں تو ہوتا ہے رسمن کہیے یا جو ہے وہ مفاہمن کہیے لیکن میں واقعا تن یہ بات جو ہے وہ بس اور و چشم کہتا ہوں کہ نہیں اس کا ایک خاصہ میری زندگی میں آج تک ہے اور ہمیشہ رہے گا تعدم آخر یعنی ہے تو ایک تہذیبی گھرانہ تھا اشاریات تھے ساری چیزیں تھیں سب کچھ تھا پھر ایک قصہ یہ ہوا کہ ہمارے گھر میں تقریبا چودہ پندرہ شورہ جن میں ایک آت کا نام لینے میں میں آر نہیں کھاؤں گا اور کیونکہ باقیوں کے نام کیوں جھوٹ کہیں کہ ہمیں یاد بھی نہیں دھندلے ہو گئے جن لوگوں سے میری ملاقات کراچی آنے کے بعد ان میں دو نمائی نام ایک تھے جو ہے وہ انصر آزمی صاحب علی انصر مرہوم گزر گئے اور ایک ڈاکٹر ندیم نخوی سعی ان کے علاوہ کچھ چورہ اور بھی تھے مصطفیٰ کازمی صاحب یاد آئے مجھے وہ بھی تھے یعنی وہ کچھ لوگ تھے جو ہمارے گھر میں رہے دو تین دن کا ان کا ٹرپ تھا سنا اور یہ میرا دور تھا شاید میں سکس یا سیون کلاس میں تھا تو ان لوگوں کی باتیں سنی غالب کی باتیں میر کی باتیں سنی انیس و دویر کی باتیں سنی تو سنئے یہ کہ یہ اٹریکٹ کرنے والے نام یہ اپنی طرف کھینچتے ہوئے نام کون ہیں یہ کون لوگ ہیں تو جب یہ عمر آئی کہ ہاں اب پڑھا جا سکتا ہے تو بچپن ہی سے ہم نے پہلی کتاب اگر اٹھائی تو وہ دیوان غالب ہی تھی صحیح یعنی یہ بات ہے کیا بات گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ناظرین اکرام یاور رضا یاور ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ ان کی گفتگو سن رہے ہیں سلسلہ ایک کلام یہاں ٹوٹ رہا ہے اسے جوڑیں گے ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گاڑی خراب ہو گئی ہے تو ہرگز پریشان نہ ہو یہاں وہاں کہیں نہ جائیں سابو آٹوموٹیو ریپیر پر تشریف لائیں اور اپنی گاڑی کی مکمل انسپیکشن کروائیں انجن میں خرابی ہو یا ہو سسپنشن کا مسئلہ ویل بیلنسنگ کرانی ہو یا پھر الائنمنٹ ہر کام میاری اور مکمل تسلی کے ساتھ کروائیں سابو آٹوموٹیو ریپیر ورکشاپ میں اپنی گاڑی کی نیو یورک اسٹیٹ انسپیکشن بھی کروائیں ون ٹو فائب نائن مکڈونل ایونیو برکلن نیو یورک سیون ون ایٹ تھری سیون سیون ٹو تھری ٹو تھری مہترم ناظرین پروگرام عدب عدیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں یاور رضا یاور نوجوان شائر ہیں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں آپ نے بتائے کہ میر و غالب کی گفتگو یا ان سے مطالق باتیں سنی اور غالب کا دیوان پڑھنے لگے غالب کا دیوان پڑھ کے کون سا شعر آپ نے کہا اچھا ایک بات اس میں ہے جی میں نے غزل جو ہے وہ زندگی میں پہلی بار کراچی آ کر کہی صحیح یہ ایک بہت میں بلکل اعتراف کر رہا ہوں آج بات کہ غزل میں نے یہاں آ کر شعرہ کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کر کر شروع کی اس سے قبل منقبت اور سلام اس کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا صحیح اور ایک بنیادی بات یہ کہ میرا ہمیشہ سے ایک دائرہ رہا ہمیشہ رسائی عدب کی طرف اور اس میں مسدس میں نے بہت کہے مسدس میں آج بھی اگر کہیں کوئی نظم کسی موضوع پر کہتا ہوں تو وہ ممکنہ طور پر پہلی نظم مسدس ہوتی یہ ایک بات ہے صحیح تو پھر آہستہ آہستہ سلسلے چلتے رہے رسائی عدب میں کن شورہ کو آپ نے پڑھا کن سے پھر اثر خبول کیا بھئی ہم نے میں بتایا جیسے کہ محسن نقبی اور بہت دیگر اساتس تک تو ظاہر ہے کہ پہلی سیڑھی تو کوئی اور ہی ہوگا اور آخری سیڑھی وہی ہوں گے کہ جو ہیں تو آہستہ آہستہ سفر کیا لوگوں کے سلام سنیں مختلف لوگوں کے سلام سنیں کیونکہ جو تہذیب ہمارے ہاں موجود تھی اس میں جہاں تک قرات کی بات تھی جہاں تک قرات کا مسئلہ تھا اس سے زیادہ ہمارے ہاں محفلیں تھی طالب جہری صاحب کی ایک عمر گزری ہے ہمارے ہاں آتے ہوئے اور ہمارے اببہ دوہزار سولہ میں جب گزر گئے تو ان کے بعد علامہ صاحب سے کوئی سشتہ برس انتخال سے دو چار مہینے تک پہلے تک ہماری ملاقاتیں رہی آہستہ آہستہ ہم ملتے تھے ان سے اور ساری چیزیں ہوتی تھی ان سے سیکھتا ہے میں بہت کچھ سیکھا ان سے اور عربی عدویات اور فارسی کی طرف لانے والے بھی وہی تھے کہ تمہارا خاص جب یہ ہے تم چاہتے ہوگی یہ کام کرنا تو یہیں آ جاؤ اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے جملہ مجھے یاد ہے کہ دو کشتیوں میں سوار نہیں ہونا یہ ان کا خاص انداز تھا دو کشتیوں میں سوار نہیں ہونا تو ایک میں ہو جاؤ جو پار ہوگا دیکھا جائے یہ ساری چیز ہیں بہرحال دو کشتیوں میں سوار نہیں ہونا ان کا جملہ ہے آپ کا ایک حوالہ یا آپ کی شخصیت کی ایک پہچان بطور ذاکر یا بطور خطیب بھی ہے تو آپ اس پہچان کو اور پھر شاعری کے علقے میں بھی آپ جانا جاتا ہے پہچان بننے لگے ہیں تو آپ کس پہچان کو زیادہ آگے رکھتے ہیں اور آپ کو دونوں ان چناختوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے میں مشکل ہوتی ہے دشواری ہوتی نہیں الحمدلللہ یہ ایک فضل ہے کہ کبھی اس معاملے میں مجھے دشواری نہیں ہوئی میں کبھی بھی دو شخصیتوں اس میں شاعری کا ایک بہت بڑا حصہ موجود رہا اور میں نے جہاں تک اس کے اشار بھی پڑھے اس کے بعد یہ خاصہ کیا کہ اپنے اشار بھی پڑھے جائیں تو سننے والوں کو سامعین کو یہ بات بالخصوص معلوم ہے کہ اگر یہ کوئی شعر پڑھ رہے ہیں تو یہ ان کا لیکن ایک مذہبی شخصیت کی جو پہچان ہوتی ہے پھر اس سے لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں وہ تھوڑی سے مختلف ہوتی ہیں اور جیسے شاعری ہے اس کو ہمارے ہم مذہبی حلقوں میں اتنا زیادہ پسند بھی نہیں کیا جاتا ہے جس طرح کی غزل ہوتی ہے یا غزل کی حرف سے یا آپ کو ایسا محسوس ہوا ہو آپ غزل کے حلقے میں جاتے ہو کوئی اعتراض ہوا ہو اچھا میں ایک بات اور واضح کرنا چاہوں گا کہ اب تک بزرگوں سے لے کر اور حاضرین تک جتنے علماء جتنے خطیب اور جتنے لوگوں سے میرا واسطہ رہا جتنے لوگوں سے میرے تعلقات ہیں بسکلی ان میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جس کا شیر سے تعلق نہ ہو صحیح میں یہاں تک یہ بات کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عالم کہتا ہے کوئی شخص خود کو خطیب کہتا ہے تو اس کے ابتدائی تعلیمات میں شیر کا واقعتا ممکنہ طور پہ ایک طالب علم کو ضروری ہوتا ہے عربی عدویات کا وہ علم حاصل کرنا میں الفیہ کے اشار ایک خاص سبق رکھتے ہیں مکمل ایک پورا سیلبس ہے الفیہ کے اشار کا علماء میں تو ظاہر ہے ان کو معلوم ہے اور وہ شاہدی سے متعلق ہوتے ہیں کسی بھی طبقہ علم جوڑی صاحب یا رشید ترابی صاحب ان لوگوں کو بحیثیت شاعر میں نہیں سمجھتا کہ بہت سارے لوگ جانتے ہوں لیکن جن کا عدب سے تعلق ہے جن کا ذوق ہے جو لوگ واقع مخلص ہیں عدب سے جو جانتے ہیں کہ یہ شیر کہتے تھے بہرحال اچھا اسی زیل میں ایک اور سوال موقع نہیں ملتا آپ جیسی شخصیات سے یہاں اس طرح گفتگو کرنے کا ہمارے مذہبی شخصیات میں آپ نے ذکر کیا علماء ہیں ان کا شاعری سے تعلق ہوتا ہے جیسے بڑے نام آپ نے طالب جوہری صاحب رشید ترابی صاحب اگر ہم اس طرف دیکھیں مفتی نہ ڈسکس کیا گیا نہ ان کی شاعری کو پڑھا گیا تو اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایک شخصیت کا غالب آجانا یہ اس کی بنیادی اور سب سے اہم وجہ ہو سکتی اور ممکنہ طور پر ہوتی بھی ایک شخص ہے جس نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ اس کی مرضی کے خلاف اس کا کوئی آئیڈیل بنے یہ ایک معاملہ ہے اور اگر بات زیادہ سخت نہ ہو جائے تو میں کہنا چاہوں گا کہ کبھی کبھار شخصیات نہیں جاتی کبھی کبھار شخصیات نہیں جاتی کہ ان کی شخصیت کا کوئی دوسرا پہلو ان کی واضح شخصیت کے اوپر غالب آ جائے یہ بھی ہوتا ہے یعنی یہاں پر بھی میں شاید ان علماء کی مثال لوں کہ جن کو سیاست اور مذہب دونوں جگہ وہ ایک واضح حیثیت حاصل ہے اگر میں کسی کا نام بھی لینا چاہوں یعنی اگر ہم چلے جائیں تو نہیں معلوم دنیا کو کہ رسول کے گھرانے میں بہت سارے شاعر تھے لیکن ہم نے کبھی بھی ان کے اشارت جس قص نہیں کی معاملات یہ ہیں کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس موضوع پر کہ کیا یہ آدمی شعر کہہ تکتا ہے کیا یہ آدمی عدبی طور پر اس کا سلسلہ ہے تو یہ معاملات سوچ کے اوپر ہیں یعنی مجھے نہیں لگتا کہ آج تک تقیی عثمانی صاحب سے کسی آدمی نے یہ سوال کیا ہو کہ حضور آپ شیر کہتے ہیں صحیح یہ شیر سنا دیں صحیح ہمیں اس وقت ایک وقفے کے لیے جانا ہے ناظرین کرام یاور بے گھر بے سہارا اور ضرورت مندوں کی امید اکنا ریلیف امریکہ میں بلا تفریق انسانیت کی خدمت میں پیش پیش قدرت احواظ ہو یا حادث ہم کرتے ہیں متاثرین کی امداد اور بہالین بے سہارا خواتین کو ملے سائیوان بیماروں کو مفتے بھی سہولت دیں اور بیٹو سکول پروگرام سے روشن ہے علم کی شمع بے گھر بے سہارا اور ضرورت مندوں کی امید اکنا ریلیف آج ہی ڈونیٹ کیجئے موسیقی موسیقی پروگرام عدب عدیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان شاعر یاور رضا یاور وقفے پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی مختلف حوالوں سے اور شاعری ہم نے ابھی تک آپ سے نہیں سنی تھی تو میں چاہوں گا کہ پہلے شاعری کچھ سنتے ہیں اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو بھی آگے بڑھائیں جیسا میں پیش کر دیتا ہوں بہتر ہی نے بس اس خاک پر جینا سکھایا ہے جہاں پر انبیاء نے سانس بھی لینا کٹھن پایا بتاتا ہے خدا کہہ کر علم نشرح لکا صدرک حسین ابن علی عالم میں نفس مطمئن پایا مجلس حسینی کا ہم نے در کھلا پایا مجلس حسینی کا ہم نے در کھلا پایا گردش زمانہ کو خوب حل ہوا پایا گردش زمانہ کو خوب حل ہوا پایا شاہدی کی قربانی تربیت میں شامل ہے شاہدی کی قربانی تربیت میں شامل ہے ماں سے جو بھی سیکھا تھا وہی صدرگنا پایا ماں سے جو بھی سیکھا تھا وہی صدرگنا پایا یہ عزائی پروانے یہ عزائی پروانے کہہ رہے ہیں خوش ہو کر یہ عزائی پروانے کہہ رہے ہیں خوش ہو کر شکر ہے میرے اللہ شہ کا غم منا پایا عاشق مرگ ہے دیدار علی کا شائق عاشق مرگ ہے دیدار علی کا شائق ازن ہوتا ہے تو مرقت کو چل پڑتا ہے اور بعد مرنے کے علی ملتے ہیں مطلب یہ ہے دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے غزل آپ نے کب کہنا شروع کی جیسے آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ کراچی آگر آپ نے غزل کہنا شروع کی تو خیانت ہوگی اگر میں ذکر نہ کروں ان افراد کا جو سب سے پہلے جن سے رابطے میں آیا اور ساری چیزیں ہوئیں یعنی جب ہم آئے کراچی تو ہمارا سب سے پہلا اور سب سے جو ہے وہ قریب ترین اتفاق اور یہ ہوا کہ ہمارے دوست ہیں علی کونین صاحب جی علی کونین صاحب اور حجاز نقوی صحیح یہ مجھے لے گئے جو ہے وہ دیگر دوستان کے پاس ان میں کامیشاہ اور دیگر احباب شامل تھے یہاں سے سفر ہوا تو سلسلہ آگے بڑھا اور ہم خالد مہین اور اجمل صرح صاحب اور ان لوگوں سے میری ملاقات تھے ہوئی تو رفتہ رفتہ ہر ایک استاد سے سیکھنے کو ملا اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے ہے فصل غم سے بدن بھی ہراب ہراب میرا ہے فصل غم سے بدن بھی ہراب ہراب میرا حدود ظلم سے آگے ہے مسالہ میرا کیا کہنے ہے فصل غم سے بدن بھی ہراب ہراب میرا حدود ظلم سے آگے ہے مسالہ میرا چہار سمت اداسی ہے اور اداسی بھی چہار سمت اداسی ہے اور اداسی بھی کچھ اس قدر ہے کہ دل ڈوبتا رہا میرا کیا کہنے سو یوں ہوا کہ وہ زارو قطار رونے لگا سو یوں ہوا کہ وہ زارو قطار رونے لگا لبوں پہ اس کے جو ہی نام آ گیا میرا کیا کہنے وا ستم کچھ اتنا ہوا ہے کہ اب تو لگتا ہے ستم کچھ اتنا ہوا ہے کہ اب تو لگتا ہے میرے عدو کی حمایت میں ہے خدا میرا میرے عدو کی حمایت میں ہے خدا میرا اسے یقین ہے کچھ بھی نہیں بچا مجھ مجھ یظام کے نقصان کیا ہوا میرا مجھ یظام کے نقصان کیا ہوا میرا اب اس کے بعد لکھوں بھی تو کیا لکھوں یاور حدف ہے غم کی گھٹاؤں میں کربلا میرا کیا بات کیا کہنے گفتگو میں گزرنے کا واقعی احساس نہیں ہوا اندازہ نہیں ہوا ہماری جو گفتگو آج رہی وہ آپ کی شخصیت سے متعلق ہی رہی آپ کا سفر اس میں ہم نے سنا دیکھا آخر میں میں چاہوں ہوا کہ کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں تو ضرور ہے دو باتیں ہیں جو میرے ذہن میں ہمیشہ اب رہنے لگی ہیں ایک چونکہ یہ جو وبائی ماحول پچھلے دو سالوں میں ایک بن گیا ہے تو میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں سب کو یہ بات کہوں کہ خود کو جس حد تک ممکن ہو سکے پرسکون رکھیں مسائل ہیں حل ہو جائیں دوسرا اپنی تعلیم پر فوکس کریں اپنی علمیت کو بڑھائیں میں یقین جانی ہے آپ کہ میں ایسے بہت سارے سوالات سنتا ہوں کبھی کبھی جب وہ آتے ہیں معاشرے میں ظاہر ہے میرا ہر طبقے کے افراد سے تعلق ہے تو ایسے ایسے سوالات سننے کو ملتے ہیں جو کہ ایک پڑھے لکھے معاشرے میں شاید کبھی ہونے نہیں چاہیے تو میری یہ خواہش ہے کہ سننے والے مزید سننے والوں کو یہ بات کہیں کہ بھائی پڑھو اور پریشان ہونے والوں کو اور خود پریشانی کے عالم میں یہ سوچیں کہ اتمنان رکھو اچھا وقت قریب ہے اور وقت گزر جائے گا بلکل بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے آپ کی ذرہ نواز تبو آپ نے کی ناظر علم سے رشتہ جوڑیں تعلق استوار کیجئے اور علم سے آپ رشتہ استوار کریں گے تو ظاہر ہے آپ پھر سکون کی طرف بھی بڑھیں گے آپ سکون بھی پائیں گے آپ نے یاور رضا یاور صاحب سے آج ملاقات کی اور ان کی زندگی ان کی شخصیت سے متعلق جانا آج بھی اور آئندہ بھی ہم آپ کو عدب سے عدیبوں سے جوڑتے رہیں گے اس امید اور دعا کے ساتھ کہ عدب اور عدیب ترقی کرتے رہیں آپ کا مزبان عبدالرحمان مومن اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ